بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ایڈ فلیورز آج ہم بہت مزے کے بریٹ سے دہی بڑھے بنائیں گے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ بریٹ سے بھی دہی بڑھے اتنے مزے کے اور اتنے اچھے بن سکتے ہیں دہی بڑھے بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک کلو دہی لیں گے جو میں نے تھوڑا سے کھلے موں کے برطن میں دہی ڈالا ہے دہی اچھا میٹھا ہونا چاہیے دہی میں ہم نے half teaspoon چاٹ مسالہ, half teaspoon نمک اور half teaspoon باریک پیسیوی چینی ڈالیے اور ہلکا سمکس کر کے ہم ایک طرف رکھ دیں گے اب ہم چھے تقریباً بریٹ کے سلائس لیں گے اور اسے ہم راؤنڈ کٹر سے کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو کسی پیالی سے کسی کپ سے کسی گلاس وغیرہ سے بھی کٹ کر سکتے ہیں ایسے راؤنڈ شیپ میں دیکھیں ہمارے بریٹ سلائس کٹ ہو گے سارے اب ہم نے ایک کپ بیسن لیے اس میں ہم نے half teaspoon نمک اور half teaspoon ہم نے baking powder ڈالا ہے اگر آپ لوگ کے پاس baking powder نہ ہو تو گھر میں مومن میٹھا سوڈا ہوتا ہے آپ ایک چھٹکی پھر میٹھا سوڈا ڈال سکتے ہیں baking powder سے زیادہ اچھے بنتے ہیں دیکھیں بیسن کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے اب ہم نے اپنا سلائس اس میں ڈالا جو ہم نے راؤنڈ کٹ میں کیا تھا ایسے چمت سے ہم آئل میں ڈال دیں گے آئل ہم نے پہلے ہی میڈیم آج پر کھاوا تھا دیکھیں ہلکا گرم آئل ہونا چاہیے سارے بھڑے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں مزے سے یہ بہت مزے کے بھڑے بنتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بنانے ہیں اور ہماری چینل کو لائک کرنے نہیں ہے تو سبسکرائب کرنے شیئر کرنے اور خوب انجوائی کرنے یہ بھڑے بنا کے زیادہ دیر رکھنا بھی نہیں ہے فرائی کرنے کے بعد بھڑوں کو زیادہ دیر باہر نہیں رکھنا جلدی سے ہی دہی میں ڈال دیں دیکھیں اور دہی میں ڈال کے ہم اوپر سے بھڑوں کے اوپر بھی ہم چمچ کی مدد سے دہی ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ سے half teaspoon چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور چٹنیا ڈالیں گے املی اور خجور کی کھٹی مچھے چٹنی ڈالیں گے اب دیکھیں ہم نے half teaspoon چاٹ مسالہ ڈال لیا اب ہم املی اور خجور کی کھٹی مچھے چٹنی ڈالیں گے اور ہری چٹنی ڈالیں گے یہ دونے چٹنیاں میں اپنی چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی دونوں چٹنیاں کا یہ بہت مزے کے دہی بھڑے بنتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا بس آپ لوگ خوش ہو جائیں گے اتنے مزے کے دہی بھڑے بنتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا بڑا لگ رہے جب ہم دہی میں ڈال دیں تو کم از کم پندرہ بیس منٹ آپ لوگ ڈش میں دہی میں رہنے دیں بھڑوں کو اس کے بعد آپ لوگ نکالنے کھانے کے لئے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہمارا بڑا آپ لوگ بنائیں کھائیں انجوائے کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مزے سے کھائیں خوش رہیں اور انجوائے کریں اللہ حافظ